موسیقی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ان کا پروگرم کرتے ہیں تاکہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ ان کی ہیلپ کریں اور وہ صحتیاب ہوں اور ہمارے مسیق ہوں ان کو دبا دیں میں ساتھ فور برادر کے میمبرز موجود ہیں یہ فور برادر وہ ہے جو کہ مقسم آمریم کا جو ایک شکو پر روڑ پر چرچ ہے جہاں پر تین دن کی عبادت ہوتی ہے اور وہ تین دن کی عبادت پر لوگ سائکلوں پر اور پیدل بھی جاتے ہیں آپ نے میرا پروگرم دی دکھا ہوگا کہ میں نے اس فور برادر کے جو ہے میڈیکل کیمپ کو میں نے کور کیا تھا اور میرے ساتھ وہ میمبر موجود ہیں کیونکہ ابھی اگلے ماہ میں وہ دن بھی آنے والے ہیں جہاں پر مقسم آمریم کا جو چرچ ہے وہاں پر عبادت کا احتمام کیا جائے گا اور تین دن عبادت وہاں پر ہوگی اور لوگ وہاں پر پیدل بھی جاتے ہیں اور سیکلوں پر بھی جاتے ہیں اور گاڑیوں پر بھی جاتے ہیں لیکن میڈیکل کیمپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پیدل جاتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں پاؤں میں چھوڑ لگ جاتی ہے جوتی پین کے جب جاتے ہیں تو آگے راستے میں جا کر کہیں نہ کہیں ان کو کانٹا لگ جائے یا گر جائے وہ تو چھوڑ لگ جاتی ہے جس کی ویسے یہ ایمرجنسی انہوں نے ٹریٹمنٹ اپنے میڈیکل کیمپ میں رکھی ہوتی ہے جس کی وہ ٹریٹمنٹ کر کر اس کو صحتیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یہ ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن ان کا ایمان ہے کہ یہ اپنے مسیحی قوم کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر عبادت کے لیے جاتے ہیں پیدل ان کی جو تمہادری کرنے کے لیے وہاں پر جگہ جگہ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کیمپ کے ساتھ یہ کچھ فوڈ بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ وہاں پر علاج کروانے آتے ہیں تو ان کا جو آنے والے دنوں میں کیا آگلہ لائے عمل ہے اور کس طرح یہ اپنے میڈیکل کیمپ کو دو دہ تہیس میں آگے لے کے جہاں چاہ رہے ہیں پہلے میں عمران جورجز جو میمبر ہیں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو فوڈ بدل ہے یہ کس طرح وجود میں آیا اور کس طرح چار دوست مل کر کیونکہ یہ اب تو مجھے دو لگ رہے ہیں تو دو باقی دوست کہاں ہیں اور چار دوست کیسے ملے جی سب سے پہلے ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بڑا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لئے یہاں پہ آئے ہم آپ کے چینل کا بہت شکریہ کرتے ہیں سب سے پہلے آج سے دس سال پہلے ایسے ہوا کہ ہم مریعباد گئے تو ہمارے میمبر کے ایک آدمی کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی میڈیسن کیلئے کافی ٹیمپریچر تھا مریعباد چرچ کے بلکل سامنے میدانے مریمان میں ایک کیمپ لگا ہوا تھا جہاں پہ لکھا ہوا تھا فری میڈیکل کیمپ میں وہاں اس بچے کو لے کے گیا اور میں نے وہاں سے کہا جس بچے کو میڈیسن دے دیں انہوں نے میڈیسن دے دی اور نکلتے ہو مجھے کہتے ہیں جناب آپ نے ڈاکٹس اب کی فیس دے نی ہے میں نے کہا فیس کس چیز کی آپ نے فری کیمپ لکھا ہوا ہے انہوں نے بولا جی میڈیسن فری ہے آپ کو لیکن یہاں پہ جو ڈاکٹس اب بیٹھے ہیں جو چیک اپ کر رہے ہیں آپ نے ان کی فیس دے نی ہے اب مجھے نہیں یاد میں نے کتنے پیسے دیئے جب میں اپنے پندال میں واپس آیا ہوں اپنے گروپ میں میں نے آکے دوستوں سے شیئر کیا جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں مسٹر عابد پول اس سے بات شیئر کی کہ یار یہ کیا گنڈا گردی ہے لوگوں سے اتنی مقدس جگہ پہ بھی آکے لوگ زائرین جو آتے ہیں پیدل آتے ہیں سائیکلوں پہ آتے ہیں اگر کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں یہ تو مطلب وہ آیت پھر یہ لوگ پوری کرتے ہیں کیا تم مجھے ٹھکتے نہیں ملاکی کی کتاب میں تو ہم نے اہد کیا کہ آنے والے وقتوں میں اگلے سال خدا ہمیں حمد دے تندرستی دے اور زندگی دے جتنے ہمارے بہن بھائی لہور سے دوسرے شہروں سے آتے ہیں بائی واک بائی سائیکل بائی بائیک جیسے بھی وہ لوگ آتے ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے ہم چار دوستوں نے ملکہ یہ پلان کیا چار دوستوں میں کون کون ہیں سب سے پہلے عبد پول صاحب ہیں اس کے بعد شہزاد عساق صاحب ہیں اس کے بعد عمران یکوب صاحب ہیں اور میں عمران جارج یہ سب سے زیادہ جو اس کام کو آگے لے کے جانے والے وہ ہے عبد پول صاحب یہ آئیڈیا ان کا تھا اس آئیڈیا کو ہم نے مقصہ ماہ کی حضوری میں رکھا چرچ میں جا کے دعا کی پھر آج یہ جو اگلا زیارت کا سیزن آنے والا ہے جو اگلے ماہ میں ہے وہاں پر جو باتی پروگرام ہونے ہیں اس پروگرام میں ہمیں بہ فضل خدا ودیسو مقصہ مریم کی برکت کے ساتھ ہمیں دس سال ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اور شیخ پورا اور فروک آباد کے راستے میں آج تک کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جہاں بچوں کو کوئی مسلینیس ملتا ہو کوئی سنیکس کوئی فوڈ کے حوالے سے خدا نے ہمیں ہم نے سٹارٹنگ کیا تھا دو ہزار جوسز اور دو ہزار بند کے ساتھ پھر مقصہ ماہ نے آجتہ آجتہ ہمیں اتنی برکت دی کہ ہم اس دو ہزار کی دو ہزار پر لے گئے اب خدا کا بڑا شکر ہے ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں شیخ پورا ہم گیارہ بجے اپنے جو ہمارا ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے ہم اس پوائنٹ پہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اور جو بچے بچیاں لوگ گزرتے ہیں ہم ان کو تھوڑا بہت فوڈ کے والے سے انٹرٹین کرتے ہیں تاکہ جو فروک آباد اور شیخ پورا کا تیرہ کلومیٹر کا راستہ ہے نا ہم اس کے بالکل میڈل میں سینٹر میں بیٹھ کے لوگوں کو جوسز بند لازٹ ٹائم پر ہم موسم خراب تھا ہم نے جوس کینسل کر کے ہم نے چائے یہ جو ساجد چیزیں فوڈ کی آپ ملتی ہیں آپ کو آپ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں کچھ لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جی ابھی تک تو ساجد بھائی سچ بولوں گا کہ دس سال ہو گئے ہیں ہماری کسی نے بھی فیلال کوئی ہیلپ نہیں کی آپ چاروں دوست مل کر یہ سارا کام کر رہے ہیں ہاں جی مل کر ہم اپنا سارا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے جانی منی شخصیت ہیں مسیحیوں کی بڑا خوبصد مسیحیوں کا بیٹا ہے راجہ والٹر جو یہ انعباد میں ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اس مرتبہ بھی فوڈ میں ہمارے ساتھ کلیگ بھی رہے ہیں اصل میں وہ ہمارے چائلڈوڈ فرنڈ بچپن سے ہمارا بچپن اکٹھے گزرا ریگل چرچ میں ان کے فادر کیٹیکس تھے تو سٹیڈی بھی ہم نے تقریبا اکٹھی کی تو ہمارے بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھائی ہوتے ہیں ان کی شادیوں میں گھروں میں آنا جانا ہم سب کا سیم ہے آپ سے دوبارہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دوسرے ممبر جو ہیں عابد پول ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو فور بردر کا جو خیال تھا جساں عمران جوہر صاحب نے کہا کہ ان کی جو ہے ایک کاوش تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وجود میں لے کیا ہیں اور اب وہ نو سال سے خداون کے فضل سے میڈیکل کیمپ کی شکل میں سامنے آ گیا تو یہ کس طرح خیال آیا آپ کو خدا کے زندہ اور جلالی نام سے شروع کرتا ہوں اور غوری صاحب آپ کا ایک برتبہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ سے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی رائے جو ہے وہ شیئر کر سکیں یہ موقع اس طرح سے ہمیں ملا کہ ہم لوگ جب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم چار دوست ہیں جو شروع سے ہی ہر کام میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں باقی معاملات میں بھی لوگوں کو تو جب ہم نے ڈیسائیڈ گیا تو پھر فوری طور پہ ایک نام سیلیکٹ کرنے کی بات ہوئی تو چار ہم دوست تھے تو ہم چاروں نے پھر ڈیسائیڈ یہی کیا کہ فائنلائز فور بلزرز کے نام سے شروع کیا اس کو اور خدا کے فضل سے اب مقصہ مریم کی برکت ہے کہ سپیشلی تھانکس ٹو مقصہ مریم کہ ہم اس سال دسمے سال میں انٹر ہو رہے ہیں اچھا میں نے وہاں پر وہاں پر وزٹ کیا تو میں نے جب وہاں پر دیکھا کہ آپ سارے دوست مل کر جو ہے ایک دو دوست چائے بنا رہے ہیں اور آپ لوگ مل کر خود سے پٹیے کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی تربیتی کیمپ لیا تھا میڈیکل کے لیے جی حلال احمر سے ہم تینوں دوستوں نے لیا کورس کیا تھا شارٹ کورسز تھے نائنٹی نائنٹی فائف سکس کی بات ہے یہ تو شارٹ کورس میں ہمیں فرسٹ ایڈ کا کورس انہوں نے دیا تھا سکھا کے تو اسی کو مطلب ہم نے آگے سٹارٹ اپ کیا ذہن میں تھا کہ فرسٹ ایڈ میں یہ کچھ ہوتا ہے تو کچھ ٹریننگ بھی تھی تو اس دفعہ کچھ مطلب جب دس سال میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں تو اس سے کافی ہمیں کچھ ہمارے دوست ہیں میڈیکلز میں ڈاکٹرز بھی جاننے والے ہیں تو ان کے مشورے سے کچھ سوڑی سی میڈیسن کا ہم لوگ کرتے ہیں تو لہٰذا مطلب چل رہا ہے یہ سسٹم خداون کے فضل سے آپ کو دس سال ہونے والے ہیں تو کیا کوئی آپ کا یہی پلان ہے کہ ہر سال آپ نے صرف اسی جگہ پہ تین دن کا میڈیکل کیمپ لگانا ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر کافی سارے دہات ہیں جہاں پر دوائیوں کا فقدان ہے میڈیکل کیمپ نہیں ہے ہوسپیٹر کافی دور دور ہیں مسیحی قوم کے جو گاؤں ہیں وہ بڑی بڑی دور ہیں اور ہوسپیٹر بھی دور ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے وہ کیمپ وہاں پر بھی لگ سکے میڈیکل دوہزار تئیس میں ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی سے ریلیٹڈ یا کمیونٹی سے ہٹکے بھی اگر کوئی آ جاتا ہے میڈیکل کیمپ میں تو کوشش ہی ہے ہماری کہ ہم لوگ مختلف ایریز میں مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں گاؤں دے ہاتھوں میں جائیں جو لوگ میڈیکل اپنا کمپلیٹ طور پر نہیں کروا سکتے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے تو ان کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں دوہزار تئیس میں خدا کے فضل سے ہم لوگ نیکس پلان ہے کہ ہم لوگ ویزٹ کریں گے اچھے جانے کہ آپ کے دوہزار تئیس میں اس پلان کا آغاز کرنے والے ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ تو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی نرسیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ کس طرح کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ اس سے ہے کہ ہمیں کوشش کریں گے کہ ہمارے جو کرسچن کمیونٹی سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز نرسیز ہیں ان کی ان کی خدمات سر انجام ہمارے لیے ہوں یہ معاملے وہ مان جائیں تو خدا کے فضل سے ہم لوگ یہ بھی کریں گے کوئی خدا نہ خاصتہ کسی کو امرجنسی ہو جاتی اس دن جیسے دن ہمارا میڈیکل کیمپ ہوتا ہے تو ہم اس کو فرس ٹیٹ سے لے کے ہوسپرلائزیشن تک اس کو ہم لوگ سپورٹ کریں گے وہاں پہ ہماری جو ہے کرسچن کمیونٹی اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے کیونکہ آپ کا پلان بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلے سال دوزہ تئیس میں آپ اس کا جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں مختش علاقوں کے اندر تو مسیحی کمیونٹی کو اپنے ہیں میڈیکل کیمپ کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں صرف گزارش کر سکتے ہیں ان سے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ سامنے آئیں اور ہمارے ساتھ اس معاملے اس جو ہم نے میڈیکل کیمپ کا کام شروع کیا ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور خدا کی برکت سے ہم سارے ہی پاکستان میں گھومیں اور خاص طور پر ہماری کمیونٹی ہی کا نام روشن ہو اس میں پیشنٹ کرسچن کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی کمیونٹی سے ہو ہم فور بردرز کے لیے کام کر رہے ہیں بھائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی آ جاتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ فلان کمیونٹی سے ہے فلان کمیونٹی سے ہے ہم ہمارا سوچ ہماری یہی ہے کہ ہم یہ اس طرح اس کو آگے بڑھائیں گے لے کے جائیں گے بس گزارش ہے کہ جو لوگ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر ہو سکتا ہے تو پوسیبلیٹی ہو تو آپ بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ ڈالیں اور ہمارے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے چلیں ناظرین جس طرح عابد پول صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ کیونکہ اگر آپ ہیسٹی اٹھا لیں تو میڈیکل لائن میں ہمارا کرسٹن کمیونٹی کا بڑا کنٹیبوشن ہے ہمارے ڈاکٹرز نرسیز اور خاص طور پر نرسیز کا بڑا کنٹیبوشن ہے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح فہوبزر کے نام پر انہوں نے اپنے میڈیکل کیمپ کا آغاز کی یا دسوان سال ہونے والا ہے اور یہ آنے والے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کو آگے مختلف علاقوں میں جا کے کنٹیو کریں گے اور ان کو کافی ساری ضرورتیں ہیں جو ان کی پوری ہونے کی ضرورت ہے جس طرح میڈیسن کی بات کر لیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہیں پائیوڈینز کی بات کر لیں پٹیوں کی بات کر لیں اور مختلف ایسے جو ہیں کچھ ایسے پیشنٹ جو ان کو ملیں گے وہاں پر میڈیکل کیمپ کے دوران جو مختلف شہروں میں لگائیں گے اگر ایمیجنسی کے لیے ان کو کچھ میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے پاس ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوگی لیکن ان کو ضرورت ہوگی کہ ان کو پیسے بھی نہیں ان کے پاس تو یہ اس کو فوری طور پر وہاں سے ان کو میڈیسن لے کے دیں تاکہ وہ اپنی اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کروا سکے اچھا عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ تو کیا ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کی یا آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ شاندہ بشان چندنے والے ہیں تو آپ ہمیں بھی اپنے میڈیکل کیمپ میں شامل کریں سادس صاحب وہ ایسے ہے کہ ہماری ایک دو ڈاکٹر سے ان سے بات ہوئی تھی لیکن لازٹ یئر وہ ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہو سکے اب ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سال کوئی پیرامیڈیکل سٹاف یا سٹاف نرس یا کوئی پروپر ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہو اور پھر میں ایک دفعہ آبی صاحب کی بات کو ہائلائٹ کروں گا کہ میری پوری کرسچن کمیونٹی کے پیرامیڈیکل سٹاف سے ڈاکٹر سے نرسز سے ڈسپینسر سے جو ہیں کہ وہ ہمارا بازو بنیں ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم جو دو ہزار تیس میں خداوند کے آگے یہ پروگرام رکھا ہے کہ ہم اپنے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پہ میڈیکل سولیات نہ ہونے کے برابر ہیں ہم وہاں پہ جائیں ایک مستنی ڈاکٹر کے ساتھ جائیں سٹاف کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ان کو فوری میڈیسن میڈیکل ٹریٹمنٹ دلوا سکیں اگر کوئی کسی بندے کو میڈیسن کے والے سے کوئی فینانشلی پرابلم ہے تو ہم خدا کے فسیلہ سے ہم اس کی وہ بھی پوری کریں گے کہ اگر ایک میڈیسن اس کو اس علاقے سے نہیں مل رہی تو ہم اس کو فائنانس پے کر دیں گے کہ بھائی آپ دوسری سیٹی سے لا کے تو اپنی جو پرابلم میں اس کو دور کریں ہماری قوم میں دو چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے ساجد بھائی سب سے پہلے ایڈیوکیشن کی اور دوسری یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے دہات آپ جا کے دیکھیں کہ لوگ اتنے اتنے پرانی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کوئی پرسانے حال نہیں خدا نے ہمیں اب یہ ایک نیا میسیج ایک نیا توڑا دیا ہے مقسم آنے کہ آپ نے دو ہزار تئیس میں ہر ماہ میں ایک سے دو دن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جانا ہے کام کرنا ہے باقی سب کچھ خداوند کرنے والا ہے لیکن یہ جو مخیر حضرات ہیں ان پاکستان یا اوورسیز ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ ہمارا بازو بنیں ہمارے اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ ہم آپ کے وسیلہ سے اور خداوند یسول مسیح کی مدد سے ہم اور بہت سے خاندانوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں ان کو میڈیسن کے حوالے سے فائنانشلی حوالے سے یا اور بھی کسی طریقے سے اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو یہ فور بردرز ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا اچھا آپ کو کوئی والنٹیئرز کی ضرورت ہے ساجد بھائی سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ میں شکریہ دا کروں گا ان تین دن کے کیمپس میں جو لڑکے پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس والنٹیئر ایزا کام کرتے ہیں ہماری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان والنٹیئر سے گزارش کروں گا کہ اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ ہوں اور دوزار تئیس میں بھی ہمارے پروگرام میں ہمارا حصہ بنے ناظرین یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دس سال سے یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے تھے اور انہوں نے پھر اس بات کو آگے رکھا کہ ہم آنے والا وقت میں مختلف علاقوں میں جہیں جہاں پر میڈیکل اس کا برا فقدان ہے ان لوگوں کے پاس راستے نہیں ہیں کہ وہ پیدل بھی جا سکیں ہسپیڈر دور ہیں لیکن اچھا میں جب ان کے پاس وہاں پر پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ان کے پاس کیمپ لگانے کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت کوئی اچھا انتظام نہیں لیکن پھر بھی یہ جہاں یہ جگہ ملتی تھی یہ فوجتوں میں بیڑی آتے تھے وہیں پر جا کر مسیح قوم کے خدمت کرنا شروع کر دیتے کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہماری فرس پیوریٹی ہے مسیح قوم جس کی یہ ٹریٹمنٹ کر سکیں انہوں نے نہیں دیکھا بارش ہو رہی ہے نہیں دیکھا آندھی چل رہی ہے نہیں دیکھا رات ہو گئی ہے نہیں دیکھا کہ یہاں پر پتھریلی زمین ہے کیونکہ میں نے وزرڈ بھی کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں گیا تھا اس وقت بڑی تیز بارش تھی اور میں رات کے وقت اسی تیز بارش میں میں بھی ان کے پاس پہنچا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ایکٹیو ہے کہ صرف وہ صرف نام کے فور پر دیتا ہے نیکن میں نے وہاں پر جب دیکھا تو یہ واقعی ہی ایکٹیو تھے اور انہوں نے وہاں پر جنگل میں منگل لگا دیا اور جب میں وہاں پر پہنچا تو روڑ بلکل سنسان اور میں جب پہنچا میں نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن جب تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پر ایک روشنی نظر آئی جہاں پر یہ فور برادرز بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ وہ روشنی جو خدا کی روشنی ہے جس کے نیچے ہمارے ساری مسیح قوم ہے اور اسی روشنی کو لے کے یہ آگے چلنا چاہ رہے ہیں کہ اسی روشنی کے نیچے ہم بیٹھ کر اپنی مسیح قوم کا جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کر سکیں مختی علاقوں میں جا کر تاکہ ہماری مسیح قوم کا نام روشن ہو نیچے جو نمبر لکھے ہیں وہ نیکے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں ان کا جیز کیش بھی ہے اور آپ ان سے ضرور رابطہ کریں ورسپ پیو پر کریں اور ان کی ہیلپ ضرور کریں کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ ان کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ آگے بڑھ کر مسیح قوم کا ساتھ دیں پھر ملے گے نیچ اپپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ